سب سے پہلے آپ تمام حضرال کا شکریہ میرے ساتھ تاہر منفور صاحب ہیں جوائنٹ پرامنشل الیلیشنر کمیشنر آئیڈمن اور عبدالقعیم شنواری صاحب یہ جوائنٹ پرامنشل الیلیشنر کمیشنر کمیشنر صاحب ہیں تو آج کی جو آپ کو تقلی دینے کا مقصہ جیتا ہے کہ اس طرح الیلیشن کمیشنر پاکستان مختلف قسم کی ذرمیہ کر رہے بلخصوص دو ہزار تئیس کیلیشن کے حوالے سے اس کی تیاریاں ہیں تو اس حوالے سے پہلے جو کام ہے وہ انتخابی لسٹوک اپنیشن کا کام ہے یہ کام ساتھ نمبر سے شروع ہو چکا ہے اور پہلے مرالے میں گھر گھر جا کے تصدیق عمل شروع ہو رہا ہے جو کہ یہ 21 دسمبر تک چلے گا پہلے یہ 6 دسمبر تھا لیکن کام کی نویت میں دیکھتے ہوئے اس میں 15 دن کی توسیع کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو لوکل گورمنٹ کیلیشن ہے اس کے حوالے سے بھی لیشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا ہے اس کی ڈیلیویشن کا کام جو ہے 6 دسمبر سے باقی لیشن کا آغاز کر دے گا ہے شروع میں اس کے جو انتظامی معاملات ہیں اور 21 دسمبر سے باقی دار ڈیلیویشن کا کام شروع کیا جائے گا اور یہ جو لسٹوں کا عمل ہے تجدید کا عمل ہے یہ جا کے بارہ بائیس اپریل تک چلتا رہے گا اس کے علاوہ جنرلیشن کے حوالے سے باقی بھی چیزیں ہوتی ہیں اپ ڈیٹ کرنا تاکہ تمام لوگوں کو تمام اہل ووٹروں کو پتا چلے کہ ان کا ووٹ کہاں ہے اور اس کے بعد ایک دسپلے سینٹر کا قائم ہوگا جہاں پہ غیر حتمی دسپلے سینٹر پہ آویزہ کی جائیں گی تاکہ تمام علاقے کے لوگ وہاں جا کے دیکھ سکیں کہ آیا ان کے نام جو ہیں وہ اپنی صحیح جگہ پر موجود ہے یا نہیں ہے اگر پھر بھی کسی تصحیح کی گنجاش ہے تو اس کے لئے ریوائزنگ آخرٹی مقرد کیے گئے ہیں تو وہاں جا کے فارم پندرہ سولہ سترہ جمع کی جا سکت گئے ہیں اس سوال سے اگر آپ لوں گا کوئی سوال ہے تو ہم ماری ٹیم ہو جانے ہیں سر ڈیل ایمیٹیشن کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے ایک طرف ڈیل ایمیٹیشن کا عمل کب تک مقام ہوگا سیکنڈ ڈیل ایمیٹیشن کمیشن ہم نے ایک بڑا کنیر نہیں بتایا کہ صوبائی کورپنٹنگ کے ساتھ اس لاؤن نہیں کہتے ہیں اس ڈراؤن پہ آپ کیسے کام کروانے ہیں آپ کو جیسے پتا جب کسی بھی ٹیل ایمیٹیشن کمیشن کو ایک سو بیس دن کے اندر ایمیٹیشن کمیشن کو ایمیٹیشن کروانے ہوتے ہیں مکمل کر کے اس کو ڈسپلے کرنے کے لیے چودہ فروری دو دن میں اس کیا تھا لیکن آئین ٹیم پہ اس میں صوبہ حکم نے اس سے لے لیا اور اس سے لینے کی یہی وجہ بتائے کہ کیونکہ آبادی بڑی ہے ہم نے کچھ ہلکے بڑھانی ہے لیکن وہ دو سال دھائی سال ہوگا ہے انہیں کچھ نہیں کیا پھر آخر میں سپریم کورٹا پاکستان نے حکم جائے کہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد اس سے اٹھا لیا گیا اور اب اس حوالے سے لیشن کمیشن نے ان کو دوبارہ مشاورت کی بولایا جیسے ایک میمبر صاحب نے فرمایا وہ آتی رہے لیکن کسی نے کسی بہانے سے عمل تاخیر کے شکار ہوتا گیا لہٰذا بلاخر لیشن کمیشن اپنی آنی زمینداری کے محسوس کرتے ہوئے ابھی ڈیل دو میشن کے جو ڈیر لائن ہے جو اس کے جو ٹائم لائن ہے اس کا اعلان کر دیا چھے دسمبر سے شروع ہے اور یہ جا کے فروری کے آخرے میں ختم ہوتا گیا سب سے بڑا پوائنٹ یہاں پھر آتا ہے کہ صوبائی کورپنٹ ایک جوری سیٹ اپ رہی ہے مخلص ایسی جماعتیں ہوتا ہے وہ پھر آپ کے اس ایکشن کی خلاف جائیں گی یا وہ آپ کے ساتھ تابون جائیں گے ابھی ہم سنو رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم کریں کہ ابھی بیس تاریخ تک شاید ٹائم ہے ان کے باس بیس تاریخ تک انہیں کوئی اپنا فائنل کر کے قانون سازی دیتے ہیں کمیشن کو پاکستان نے حکومت کو اپنا موقع بتا دیا ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جن پر پہلے غور کرنے کے ضرورت ہے جن کو پہلے ٹیسٹ کرنے کے ضرورت ہے تو ابھی چونکہ ہم تو ایسے ایمپلیویٹر ہیں اب انہوں نے ایک آنم سازی بنا دی ہے تو کمیشنر پاکستان اپنا پورا پلان گورومنٹر پاکستان کو دے دیا ہے کہ ہمیں یہ چیزوں کو ضرورت ہوگی اس چیز کو ضرورت ہوگی اتنے فرنس کی ضرورت ہوگی تو یہ ابھی پائپ لائن میں ہے اس چیزیں مدیاتین خوابات کے حوالے سے کیا سیچویشن ہے سبیم کورٹ کے بڑے چاروں صوبے میں کانون سازی کریں چاہے نہیں کریں کمیشن نے ان کو آخر ڈیلائن دے دی وہ ختم گئی اب ہم پانے طرز پر جو پرانے ہمارے پاس ٹیئرز ہیں اسی بھی ہم کروانے جا رہے ہیں اگر اس دوران کو ان نے دے دی اور پھر کمیشن کے اختیار ہوگا ہے اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں بہت شکریہ